نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی ناظرین پروگرام اللہ کی خوبصورت نام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج انشاءاللہ العزیز ہم اللہ سبحانو تعالیٰ کے نام الالہ پر بات کریں گے الالہ کا معنی ہے مابود خاص مابود مابود کون جس کی عبادت کی جائے اللہ سبحانو تعالیٰ کی عبادت اسی سے محبت اور اسی کے آگے جھکنا اور اس کے سامنے آجزی کا اظہار وہ کیوں وہ اس لیے کہ انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے مجبور ہے کہ وہ اپنے سے بڑے کے آگے جھکے اسے کسی نہ کسی کے آگے ضرور جھکنا ہے کیونکہ وہ اس کے اندر یہ مادہ موجود ہے وہ اس کے بغیر رہ نہیں سکتا اس کے بغیر اس کی تکمیل نہیں ہوتی انسان ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ وہ کسی سے شدید محبت کرے کسی کے آگے جھکے کسی کا سہارہ لے کسی کو اپنے غم اور رنج کی حالت میں پکارے کوئی ہو جو ہر حال میں اس کی سننے والا ہو جو اس کا دکھ دور کرنے والا ہو تو اللہ سبحانو تعالیٰ کے سوا وہ کون ہو سکتا ہے جب سے انسان پیدا ہوا ہے اور انسانی تاریخ میں جو مختلف ادوار آئے ہیں اس میں لوگوں نے اللہ سبحانو تعالیٰ کو معبود تو مانا لیکن اس کے ساتھ دوسروں کو بھی الہمان لیا یعنی ظاہر میں نظر آنے والی چیزوں کو بھی انہوں نے اپنا سہارہ بنا لیا کوئی درخت کے آگے جھکا تو کوئی پہاڑ کے آگے جھگیا کوئی سمندر سے خوف کھا کر اس کے آگے جھکنے لگا کسی نے آگ کو اپنا خدا مان لیا اور وہ اس کی عبادت کرنے لگا گویا جس چیز سے وہ ڈرہ یا جس چیز سے وہ حیران ہوا یا جس چیز نے اس کو امپریس کیا یا انفلونس کیا یا جس چیز کے لیے اس کے دل کے اندر ایک خاص کیفیت پیدا ہوئی اس نے اسی کو اپنا معبود بنا لیا لیکن اللہ سبحانو تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُ وَاحِدْ لَا إِلَاهَ إِلَّاهُ وَالرَّحْمَانُ الرَّحِيمُ سورة البقرہ آیت 63 ہے اور تمہارا معبود تمہارا الہ بس ایک ہی الہ ہے وہ جس نے ان سب چیزوں کو پیدا کیا ہے مخلوق الہ نہیں ہو سکتی الہ تو وہی ہو سکتا ہے کہ جس کے سب تابع ہو جس کے آگے پوری کائنات جھکی ہوئی ہو فرمایا اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں وہ بے حد رحم کرنے والا نہائیت مہربان ہے عربی زبان میں الہ کا لفظ اللہ سبحانو تعالیٰ کے لئے استعمال ہوتا ہے تو اس آیت سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانو تعالیٰ اپنی الہیت میں منفرد ہے یقتہ ہے اکیلا ہے اور علوہیت کے اندر یعنی الہ ہونے کے اندر کمال علم کمال قدرت کمال رحمت اور کمال حکمت کے معنے پائے جاتے ہیں یعنی وہی الہ ہو سکتا ہے جس کا علم کامل ہو جس کی قدرت کامل ہو جس کی رحمت کامل ہو جس کی حکمت کامل ہو اور اس میں کسی قسم کا کوئی نقص نہ پایا جاتا ہو اور یہ تمام صفات صرف اور صرف اللہ سبحانو تعالیٰ کے اندر ہی ہیں اسی لئے وہی دراصل الہ ہے وہی معبود ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے عبادت کا حق دار ہے کیونکہ کسی اور کے اندر یہ صفات اس درجے میں پائی ہی نہیں جاتی تو یہ صفات اس بات کا تقاضہ کرتی ہیں کہ ایک انسان اللہ ہی کو اپنا محبوب سمجھے اور انتہا درجے کی محبت صرف اسی کے ساتھ کرے انتہا درجے میں صرف اسی کے آگے جھکے اپنا سر اور اپنی پیشانی صرف اسی کے سامنے ٹکائے کچھ مانگے تو صرف اسی سے مانگے اسی کے آگے ہاتھ پھیلائے اور کسی اور کے آگے نہیں سورت الانبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا الہ الا انا فعبودونی میری سوا کوئی معبود نہیں لہٰذا تم میری ہی عبادت کرو مانگو تم مجھ سے مانگو جھکو تم میرے آگے جھکو اس لیے کہ وہ دینے پہ قادر ہے وہ اتنا عظیم ہے کہ اس کے آگے جھکنا انسان کے لیے باعث عزت ہے باعث زلت نہیں کیونکہ انسان جب اپنے سے چھوٹی چیز کے آگے جھکتا ہے تو یہ جھکنا اس کے لیے باعث زلت ہے اسی طرح ایک سورت تاہا میں فرما اننی انا اللہ لا الہ الا انا فعبودنی بے شک میں ہی اللہ ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں بس تم میری ہی عبادت کرو اللہ سبحانو تعالیٰ کے لیے الہ کے علاوہ رب کا بھی لفظ آتا ہے یعنی رب بھی اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے لیکن ان دونوں میں فرق ہے رب کا مطلب ہے مخلوق کو پیدا کرنے والا اس کو رزق دینے والا اس کا انتظام کرنے والا لیکن الہ کا مطلب ہے جو عبادت کے مستحق ہے یعنی جس کی عبادت کی جائے جس کی تعظیم کی جائے جس کے آگے آجزی اور انکساری کا اظہار کیا جائے تو عبادت حقیقت میں محبت اطاعت تسلیم و رضا اور تعظیم پر مبنی ہوتی ہے اور یہ صرف الالہی کے لیے ہو سکتی ہے تو اس میں دراصل توحید علوہیت کی طرف دعوت دی گئی ہے اور جہاں الہ کا لفظ آیا ہے وہاں ساتھ شرک کی نفی بھی کی گئی ہے کہ لا الہ الا انتہ یا لا الہ الا اللہ پھر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنا یہ نام خود رکھا ہے اضافت کے ساتھ بھی اور اس کے بغیر بھی اور حقیقت یہ ہے کہ تمام انبیاء بھی اس نام کو استعمال کرتے رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ سورة البقرہ میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے اللہ تعالی جب یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت ذکر کرتے ہیں کہ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہی ما تعبدون من بعدی کیا تم حاضر تھے اس وقت جب یعقوب کو موت آئی جب اس نے اپنے بچوں سے کہا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کروگے کس کے آگے جھکوگے تو انہوں نے کیا کہا نعبدو الہ کا و الہ آبائک ابراہیم و اسمعیل و اسحاق الہ واحدا و نحن لہو مسلمون ہم تیرے معبود نعبدو الہ کا اس کی عبادت کریں گے یہاں بھی لفظ الہ استعمال ہوئے کہ جب عبادت کی بات ہے تو پھر ساتھ ہی الہ کا لفظ آ جاتا ہے کہ وہ خاص معبود جو عبادت کا مستحق ہے تو تیرے معبود اور تیرے آبا یعنی ابراہیم اسمائیل اسحاق ان سب کے الہ کی جو ایک ہی الہ ہے اس کی ہم سب عبادت کریں گے تو گویا یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو ایک اللہ الالہ کی عبادت کی تاقید کر کے گئے وسیعت کر کے گئے پھر اسی طرح اللہ کا نام الالہ اللہ تعالی کی ذات اور اس کی صفات پر دلالت کرتا ہے یعنی اللہ تعالی کا یہ نام جو ہے وہ اس کی صفات کو بھی بیان کرتا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ یہ صرف اللہ سبحانو تعالی ہی کے لیے ہے یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ اللہ سبحانو تعالی نے خود اپنے ساتھ دوسرے الہوں کا انکار کیا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالی فرماتے ہیں سورة المؤمنون میں اللہ نے کوئی اولاد نہیں بنائی اور اس کے ساتھ کبھی کوئی الہ رہا ہی نہیں کوئی اور الہ ہے ہی نہیں نہ تھا نہ ہے اور نہ کبھی ہو سکتا ہے کیوں اس کے لیے بہت خوبصورت دلیل دی گئی اگر کوئی اور الہ ہوتا تو وہ جو اس نے بنایا ہوتا وہ اپنے ساتھ لے جاتا یہ بہم کلیش بھی ہوتا وَلَا عَلَىٰ بَعْدُهُمْ عَلَىٰ بَعْدُ اور ان میں سے باز باز پر چڑھائی کر دیتے کیونکہ جب اختیارات بہت سے لوگوں کے ایک جیسے ہوں تو ان میں سے پھر وہ دوسروں سے آگے بڑھنے کے لیے ان کو ہرانے کی کوشش کرے گا سبحان اللہ اللہ پاک ہے عَمَّا يَسِفُون اس سے جو وہ وصف بیان کرتے ہیں اللہ کا یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ کوئی اور الہ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ کوئی اور ایسی صفات کے لائق ہی نہیں اور کوئی معبود ہے ہی نہیں عبادت کا مستحق صرف اللہ ہے تمام انبیاء نے اسی کی دعوت دی ہے عَبُدُ اللَّهَ مَا لَكُم مِّنِ الٰہٍ غیرُ اللہ کی عبادت کر اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُو بِهِ شَيْعَ اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ کیونکہ ہماری زندگی کا مقصد ہی عبادت ہے اور عبادت اللہ کا حق ہے اس لئے ہمیں سوچ سمجھ کر اس حق کو ادا کرنا ہے ایسا نہ ہو کہ ہم کوشش بھی کریں محنت بھی کریں لیکن وہ اس کے ہاں قبول نہ ہو جس نے دراصل ہمیں پیدا ہی اس کام کے لئے کیا ہے معاذ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس گدھے پر سوار تھے میں اس کے اوپر آپ کے ساتھ پیچھے بیٹھا ہوا تھا میں سواری کر کے کہیں جا رہے تھے اس گدھے کا نام افیر تھا آپ نے فرمایا اے معاذ کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق اپنے بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ تعالیٰ پر کیا ہے میں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں آپ نے فرمایا اللہ کا حق اپنے بندوں پر یہ ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہرائیں اور بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے اللہ اسے عذاب نہ دے یعنی جو شخص توحید پر ہو پھر اللہ سبحانو تعالیٰ اس کو اپنے عذاب سے سزا سے محفوظ رکھیں پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو رازی کرنے کے لئے ضروری ہے کہ ہم صرف اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں اور کسی تفرقہ بازی کا شکار نہ ہو پھر یہ بھی یاد رہے کہ جو شخص اللہ کو اپنا الہ مان لیتا ہے وہ سلامت رہتا ہے قرآن مجید میں آتا ہے الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُلَائِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُحْتَدُونَ جو لوگ ایمان لائے پھر اپنے ایمان کو ظلم یعنی شرک سے آلودہ نہیں کیا یعنی اللہ کا حق عبادت کسی اور کو نہیں دیا اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کیا عبادت میں یہی لوگ قیامت کے دن امن میں رہیں گے اور دنیا اور آخرت میں یہی لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے پھر اگر کوئی شخص اللہ سبحانو تعالی کی حفاظت حاصل کرنا چاہتا ہے یعنی اس کے عذاب سے اللہ کی پناہ میں رہنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی یہی ضروری ہے کہ وہ الالہ ہی کی عبادت کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے فرمایا تھا احفظ اللہ یحفظ کا اے معاذ اللہ کی حفاظت کرو یعنی اس کے حقوق کی حفاظت کرو اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو یہ احفظ کا وہ اللہ تمہاری حفاظت کرے گا احفظ اللہ تجید ہو تجاہک اللہ کی حفاظت کرو یعنی اللہ کے حق کی حفاظت کرو تجید ہو تجاہک تم اسے اپنے سامنے پاؤگے پھر جب تمہیں اس سے کوئی کام ہوگا ضرورت ہوگی تم اس کو پکار ہوگے اور پکارنا بھی تو عبادت ہے تو وہ تمہاری پکار سنے گا تمہاری مدد کرے گا اور تمہاری محتاجی کو بھی دور کرے گا عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت کریں گے تو شاید زندگی ہم پر مشکل ہو جائے ہمارے حالات تنگ ہو جائیں یا پھر ہمارے لئے دنیا کے کام کاج کا وقت نہ بچے حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے اے ابن آدم یعنی اے آدم کی اولاد تم اپنے آپ کو میری عبادت کے لئے فارغ کر لو یعنی میری عبادت کے لئے بھی وقت نکالو میں تمہارے دل کو بے نیازی سے بھر دوں گا یعنی تمہیں ایک خاص قسم کی سیٹسفیکشن عطا کروں گا ورنہ بعض وقت کیا ہوتا ہے انسان کے پاس بہت کچھ بھی ہوتا ہے لیکن اس کے دل کو اتمنان نہیں ہوتا اس کے اندر ایک ویکیوم سا ہوتا ہے اس کے اندر ایک خلا ہوتا ہے اس کے اندر اتمنان نہیں ہوتا وہ بہت کچھ کرتے ہوئے بھی یوں سمجھتا ہے کہ جیسے وہ کچھ کر نہیں پا رہا اسے اپنا مطلوب حاصل نہیں ہو رہا کیونکہ مطلوب حاصل اسی وقت ہو سکتا ہے جب وہ اللہ کو اپنا مطلوب بنائے اور اس کی عبادت کرے تو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ جو شخص اللہ کی عبادت کے لئے وقت نکالے گا مثلا وقت پر نماز پڑھے گا وقت پر اپنے فرائض ادا کرے گا اللہ سبحانو تعالیٰ اس کے دل کے اندر ایک غناء پیدا کر دیں گے اور تمہارا فقر یعنی محتاجی دور کر دوں گا وہ خلا دور کر دوں گا لیکن اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو میں تمہارے دونوں ہاتھ کاموں میں مشہول کر دوں گا انتہائی مصروف ہو جاؤ گے اور اس کے باوجود تمہارا فقر تمہاری محتاجی تمہاری ضرورت دور نہیں ہوگی یعنی خواہ انسان کے پاس کتنا کچھ بھی ہو اس کے اندر یہی ایک احساس ہوگا اس کو اللہ کی نعمتیں یاد نہیں رہیں گی اور اس کے دل کے اندر ایک خوف اور ایک پریشانی اور ایک بے چہنی سی رہے گی اس کے برعکس جو لوگ عبادت کریں گے وہ دنیا میں بھی مطمئن رہیں گے اور آخرت میں بھی اللہ کے عرش کے سائے میں اور جنت میں ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سات قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائیں گے جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایا نہ ہوگا ان میں سے ایک وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری کیونکہ بہت سے لوگ جوانی کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتے وہ سوچتے ہیں کہ جوانی تو دنیا میں انجوائے کرنے کے لیے ہے دنیا کمانے کے لیے جب سب کچھ کر چکیں گے جب سارے شوق پورے کر لیں گے تو ہاں پھر بڑھاپے میں اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لیں گے ریٹائرمنٹ کی عمر میں پھر عبادت ہو جائے گی نہیں ہمیں نہیں معلوم کہ ہم ریٹائرمنٹ کی عمر کو پہنچتے ہیں یا نہیں بڑھاپے والی زندگی ملتی بھی ہے یا نہیں اور اگر ملے بھی تو وہ اپنے سات سو تکلیفیں لے کر آتا ہے پھر وہ تو سب سے نکمی عمر ہوتی ہے تو کیا کسی مومن کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کا بہترین حصہ تو اس فانی دنیا کے لیے خرچ کریں اس فانی دنیا میں استعمال کریں اور اپنی زندگی کا نکمہ حصہ اللہ سبحانو تعالیٰ کو دے اسی لیے جو لوگ اپنی زندگی کا بہترین حصہ یعنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاریں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت کردہ جو فرائضہ ان کو پورا کرتے ہوئے گزاریں گے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمابرداری میں گزاریں گے تو اللہ سبحانو تعالیٰ قیامت کے اس طویل دن جو ایک دن پچاس ہزار سال کا ہے جس دن سورج بہت قریب آ چکا ہوگا اس دن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جو شخص اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے اور شرک کرنے میں صرف ایسا نہیں کہ غیر اللہ یا ایسے اوبجیکٹس کی پوجا کرنا جو اللہ نے تخلیق کیے ہیں بلکہ اس میں ریاکاری کرنا شو آف کرنا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے دین کے کام کرنا اگر انسان صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اچھے کام کرتا ہے نماز قائم کرتا ہے زکاة دیتا ہے اللہ کی بات سنتا ہے اور مانتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے آٹھوں دروازوں میں سے داخل ہونے کا اختیار دے دے گا کہ جس سے چاہو چلے جاؤ جو تمہیں پسند ہے اس سے اندر آجاؤ یعنی کس قدر شاندار ویلکم ہوگا ایسے شخص کا جو دنیا میں شوق سے رضا سے خوشی سے اللہ کی طرف دوڑتا ہے اللہ کی عبادت کرتا ہے تو یہاں یاد رہے کہ عبادت کے دو اہم اصول بھی ہیں اور جب تک یہ دو چیزیں عبادت میں شامل نہ ہوں اس وقت تک عبادت کا حق ادا نہیں ہوتا پہلی چیز اخلاص ہے کہ انسان جو کچھ اللہ کے لیے کرے بس وہ پھر اللہ ہی کے لیے کرے کسی اور کے لیے نہیں کرے اس کی نیت صرف اللہ کے لیے خالص ہو وہ اس کو خوش کرنے کے لیے اس کی رضا کے لیے اس کی محبت حاصل کرنے کے لیے اس کے دیدار کی خاطر ہر عمل کرے اور دوسری چیز جس چیز کو وہ خاص عبادت سمجھ کے کرتا ہے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرے کیونکہ جب عمل خالص ہوگا تو وہ اس کے باطن کی خوبصورتی کی دلیل ہے اور جو شخص سنت کی پیروی کرتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل سب سے خوبصورت عمل تھا اللہ سبحانہ تعالی نے آپ کو اسوطن حسنہ بنا کر بھیجا لقد کانا لکم فی رسول اللہ اسوطن حسنہ تمہارے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں خوبصورت نمونہ ہے تو یہ خوبصورت نمونہ جب کوئی شخص اختیار کرتا ہے تو اس کی زندگی حقیقت میں خوبصورت ہو جاتی اس کے سارے عمال اس کے طور طریقے خوبصورت ہو جاتے ہیں اور ایسا شخص ایک بہترین حالت میں اللہ سبحانہ تعالی کے سامنے حاضر ہوگا اللہ تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر لے کہ جو احسن طریقے پر اللہ کی عبادت کرتے ہیں ایسی عبادت جو اس کو پسند آجائے اسی لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو اور اگر یہ کیفیت نہ ہو تو یہ تو ضرور یاد رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے تو جو بھی شخص یہ سوچ کر اللہ کی عبادت کرے گا کہ وہ اس وقت اللہ کی نگاہ میں ہے تو وہ لوگوں کے سامنے ہو یا تنہائی میں ہو وہ اچھے کام ہی کی کوشش کرے گا وہ اپنے ہر کام کو بہترین طریقے پر انجام دینے کی کوشش کرے گا کیونکہ اس کا یہ احساس اس کے کام کی ایکوالٹی پر اثر انداز نہیں ہونے دے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوبصورت دعا سکھائی ہے ہر نماز کے بات پڑھنے کے لیے اللہم آئینی علا ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتک اے اللہ اپنا ذکر اپنا شکر اور اپنی خوبصورت عبادت کی توفیق عطا فرما اس پر میڑی مدد فرما کیونکہ انسان کے ساتھ بہت سی مشکلات بھی ہیں خود اس کا اپنا نفس اندر سے بعض اوقات ایسے فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ عبادت کی حلاوت ختم ہو جاتی ہے اسی طرح بعض اوقات شیطان کے ڈالے ہوئے وسوسیں یا لوگوں کی باتیں باہر کا ماحول انسان پر اثر انداز ہوتا ہے اور وہ اللہ سبحانو تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا نہیں کرتا یا عبادت کو انجوائے نہیں کرتا اس لئے جو ہی ایک عبادت مکمل ہو تو اگلی عبادت کے لیے یعنی ایک نماز کے اختتام پر اگلی نماز کے لیے اور اگلی مزید عبادت کے لیے انسان دعا کرے کیونکہ اللہ کی عبادت پر اللہ تعالیٰ ہی بہترین طریقے پر مدد کر سکتے ہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان اپنی عبادت میں کمی کو تاہی نہ کرے اب دیکھئے کہ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ مثلا اگر آپ کا حق کسی پر ہو اور وہ اس کو دورے طریقے سے ادا کرے تو آپ کو کیسا لگے گا مثلا کسی سے کسی نے آپ سے قرض لیا اور جو وہ واپس کرے تو آدھا کرے کسی نے آپ سے کسی چیز کے دینے کا وعدہ کیا اور پھر اس کو پورا نہیں کیا تو اس پر آپ کی کیفیت کیا ہوگی اس بات سے اب اس معنی اور مقصد کو سمجھئے کہ اللہ سبحانو تعالیٰ نے ہم پر کچھ فرائز اور کچھ عبادات لازم کی ہیں جن کو ہمیں ہر صورت ادا کرنا ہے مثلا دن میں پانچ نوازیں فرض ہیں اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے چار پڑھ لیا کیا یہ کم ہے یہ بھی تو بہت ہے نہیں اللہ سبحانو تعالیٰ نے پانچ کا حکم دیا ہے ہم اسے اپنی مرضی سے چار نہیں کر سکتے یا تین نہیں کر سکتے اور اسی طرح اپنی مرضی سے چھے بھی نہیں کر سکتے ان کو کیونکہ اتنا ہی کرنا ہے اسی طرح کرنا ہے جیسا کرنے کا اللہ سبحانو تعالیٰ نے حکم دیا تب ہی عبادت کا حق ادا ہوگا عبادت کا مطلب ہوتا ہے مکمل اطاعت اور اگر ہم بات ہی نہیں مان رہے تو پھر اپنی مرضی سے جو بھی چاہیں کریں وہ عبادت شمار نہیں ہوگی ہاں اللہ کی رضا اللہ کی پسند اللہ کی خوشی کے لیے چھوٹا سا کام بھی کریں ایک لکمہ جیسی چیز بھی اللہ کے راستے میں خیرات کر دیں اللہ سبحانو تعالیٰ اسے خوشی سے قبول کرتے ہیں اور اسے بڑھاتے ہیں حتیٰ کہ ایک لکمہ اہد پہاڑ برابر کر دیتے ہیں عجر و سواب کے اعتبار سے کیونکہ وہ صرف اللہ کے لیے دیا گیا وہ صرف اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشی میں اللہ کی خاطر خرچ کیا گیا تو اللہ سبحانو تعالیٰ اس کی بہترین طریقے پر قدردانی فرماتے ہیں تو ہمیں نہ عبادت میں اضافے کا حق حاصل ہے اور نہ عبادت میں کتاہی کا یہاں یہ یاد رہے کہ اللہ سبحانو تعالیٰ نے ہم پر جو عبادت فرض کی ہے ہمیں اس میں اختیار نہیں دیا گیا کہ ہم اپنی مرضی سے اس عبادت میں کچھ اضافہ کر دیں یا پھر اس میں کچھ کمی کر دیں کیونکہ عبادت کی اصل روح اطاعت ہے فرما برداری ہے اللہ کے حکم کی تابداری ہے انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی نمازیں فرض کی ہیں یعنی جن کی پابندی ہم پر لازم ہے آپ نے فرمایا اللہ نے اپنے بندوں پر پانچ نمازیں فرض کی ہیں اس نے پوچھا ان سے پہلے یا بعد میں تو کوئی نماز فرض نہیں یعنی ان کے علاوہ فرض کے درجے میں تو نہیں کچھ آپ نے تین بار یہ فرمایا کہ اللہ نے اپنے بندوں پر پانچ نمازیں فرض کی ہیں اس پر وہ کہنے لگا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے میں اس میں کسی قسم کی کمی یا ذاتی نہیں کروں گا یعنی پانچ سے کم چار بھی نہیں پڑوں گا اور پانچ سے زیادہ چھے بھی نہیں پڑوں گا بس اتنی ہی پڑوں گا جتنی اللہ تعالیٰ نے مجھ پر فرض کی ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ شخص سچا رہا یعنی جو یہ کہہ رہا ہے اس نے ایسا ہی کیا تو یہ جنت میں داخل ہوگا عبادت کے سلسلے میں ایک اور بات یہ یاد رہے کہ عبادت میں شدت اللہ تعالیٰ کا حق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک قوم ایسی آئے گی جو عبادت کرے گی حتیٰ کہ لوگ ان کی عبادت کی کسرت پر تحجب کریں گے بڑے حیران ہوں گے کہ اتنے عبادت گزار ہیں لیکن وہ اس عبادت کی وجہ سے خود پسندی کا شکار ہو جائیں گے اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگیں گے کہ ہم بہت نیک ہیں وہ لوگ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے دراصل اللہ کا حق اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرنا ہے نہ کہ بندوں کو دکھانے کے لیے یا بندوں کے سامنے نیک بننے کے لیے تو جس بندے کے اندر عبادت کا زوم آ جائے وہ اللہ سبحانو تعالیٰ کو پسند نہیں ابلیس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا تھا اس کو بھی اپنی عبادت کی وجہ سے ایک خود پسندی اس کے اندر آ گئی تھی کہ جس بنا پر اس نے آدم کے آگے جھکنے سے انکار کر دیا تھا تو یاد رکھئے کہ جب ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو پھر صرف اللہ کو ہی عبادت کے لائق مانتے ہیں کسی اور اوبجیکٹ کو نہیں اور حتیٰ کہ اپنے نفس کو بھی نہیں کیونکہ اس زمین پر جن معبودوں کی پیروی ہوتی ہے ان میں سے سب سے زیادہ پیروی ہم اپنے ہی نفس کی کر رہے ہوتے ہیں اپنے دل کی خواہشات کی مثلا فجر کی نماز کا وقت ہو گیا اور دل کہا چاہتا ہے سوئے رو تو ہم اٹھتے نہیں تو ہم نے اللہ کی بات تو نہیں مانی ہمیں آواز آ رہی ہے او نماز کی طرف او کامیابی کی طرف لیکن ہم اس پکار کو سنتے ہی نہیں اور کامیابی کا دروازہ بند کر دیتے ہیں اور ہم سوئے رہتے ہیں یا ہم نے اب اللہ کی عبادت نہیں کی اپنے نفس کی عبادت کی اسی طرح زندگی کے کسی بھی اور کام کسی جوب کسی مشغلے کسی بھی پسند کی چیز میں مشغول ہو کر خواہ کتنی دنیاوی اعتبار سے شدید ضرورت کے کام میں بھی مصروف ہو کر اگر انسان اللہ کو بھلا دیتا ہے تو یہ دراصل اپنے آپ پر ہی ظلم کرتا ہے اور یہ لا الہ الا اللہ کے منافی ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے تمام بندوں سے اپنی عبادت کا مطالبہ کیا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان کو بھی جو تم سے پہلے تھے یعنی عبادت کیوں کرو کیا اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ ہے نہیں یہ دراصل تمہارے اپنے فائدے کی چیز ہے فائدہ کیا ہوگا لا اللہ کم تتکون تم بج جاؤگے یعنی دنیا میں ان عبادات کی وجہ سے کئی برائیوں سے کئی قسم کی مشکلات سے بج جاؤ گے اور آخرت میں اس آگ سے بج جاؤ گے جو اللہ کے نافرمانوں کے لیے سرکش اور متکبر لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ عبادت ہی کا ایک حصہ یہ ہے کہ انسان اللہ سبحانہ وتعالی ہی سے ڈرے ایک الہ سے اللہ تعالی فرماتے ہیں اور اللہ تعالی نے فرمایا تم دو معبود نہیں بناو یعنی تین اور تین سے زیادہ تو دور کی بعد ایک سے دوسرا بنانے کی بھی اجازت نہیں وہ تو صرف وہی ایک معبود ہے اور مجی سے تم ڈرو یعنی عبادت میں یہ بھی شامل ہے کہ انسان اللہ تعالی سے ڈرتا رہے اور بہت وقت انسان محبت میں عبادت کرتا ہے اور بہت وقت اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے عبادت کرتا ہے تو دونوں چیزیں انسان کے اندر ایک اعتدال پیدا کرتی ہیں پھر یہ بھی یاد رکھئے کہ لا الہ الا اللہ کہنا صرف انسان کے لئے آخرت کی نجات کا ذریعہ ہی نہیں بلکہ دنیا میں بھی بہترین قسم کا قول ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے ایک اور جگہ پر فرمایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا تو ایک دن یہ کلمہ اسے مصیبتوں سے نجات دلائے گا اس سے پہلے جو کچھ ہو چکا سو ہو چکا لیکن لا الہ الا اللہ کہنے سے اس کی نجات ہو جائے گی جو شخص سچے دل سے اللہ کو پکارے اس پر آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی بندہ خالص ہو کر لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس پر آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں یہاں تک کہ یہ کلمہ ارش تک پہنچ جاتا ہے یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان کبیرہ گناہوں سے بچتا رہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک ولہ الحمد وہو علا کل شئی قدیر پڑھا اور خالص ہو کر کہا زبان سے اس کی تصدیق کی تو اس کے لئے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ زمین میں اس کہنے والے کی طرف دیکھتا ہے یعنی کس نے یہ کلمہ کہا اور جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا اس بندے کا یہ حق ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا مطالبہ اس کو عطا کر دے اسی لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بہت ہی خوبصورت بات ہمیں بتائی کہ عرفہ کے دن کی بہترین دعا جو تمام انبیانے مانگی وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہو الملک ولہ الحمد وہو علا کل شئی قدیر اس میں اللہ سبحانو تعالیٰ کی وعدانیت کا ذکر بھی ہے شرک کی نفی بھی ہے اللہ سبحانو تعالیٰ کی تعریف کی بات بھی ہے اور اس کی قدرت کا اقرار بھی ہے کہ وہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اس میں آپ دیکھئے براہ راست کچھ میں نہیں مانگا گیا صرف اللہ سبحانو تعالیٰ کی وعدانیت اور اس کی تعریف کا ذکر ہے تو جو شخص یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ سبحانو تعالیٰ اس پر نظر رحمت فرما دیتے ہیں پھر یہ کلمہ صرف زندگی میں نہیں صرف مشکلات میں نہیں مرنے والا اگر مرتے وقت پڑتا ہے تو اس کے لئے جنت کا وعدہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو کیونکہ اس کلمہ پر موت آنے پر جنت میں داخلہ و جہنم حرام کر دی جاتی ہے یہ کلمہ اللہ کے ہاں حجت بنتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ذریعہ ہے اور اس کلمہ کا وزن ہر چیز سے زیادہ ہے نوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگر آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں صرف لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو وہ دوسرا پلڑا جھک جائے گا اسی لئے اگر کسی شخص نے سچے دل سے لا الہ الا اللہ پڑا ہو اور ہر شرک سے نفی کی ہو تو قیامت کے دن یہی ایک کلمہ اس کی نجات کا ذریعہ بن جائے گا اور اگر کوئی اپنے گناہوں کی وجہ سے دوزخ کی آگ میں گیا بھی تو اس لا الہ الا اللہ کی وجہ سے اس کو وہاں سے بیل آخر نکال لیا جائے گا خواہ اس نے بڑے بڑے گناہ کیے ہو لیکن ان گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد یہ کلمہ اس کی نجات کا ذریعہ بنے گا تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانو تعالیٰ کا یہ نام یعنی الالہ اس کے ساتھ جب اللہ کو پکارا جاتا ہے تو انسان کی دعا قبول ہوتی اسی لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر حکم دیا گیا قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الغسواس الخناس اللذی يوصوصو فی صدور الناس من الجنت والناس آپ کہہ دیجئے میں پناہ لیتا ہوں لوگوں کے رب کی لوگوں کے بادشاہ کی لوگوں کے الہ لوگوں کے معبود کی وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو پلٹ پلٹ کر آنے والا ہے جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یونس علیہ السلام جب مسلی کے پیٹ میں چلے گئے اور انتہائی غم کی حالت میں تھے اس وقت جب انہوں نے اسی کلمے کے ذریعے اللہ کو پکارا تو اللہ سبحانو تعالیٰ نے ان کا غم دور کر دیا انہیں اس بڑی مشکل سے نجات دی اور وہ کلمہ کیا ہے اور مچھلی والے کو جب وہ غصے سے بھرا ہوا چلا گیا پس اس نے سمجھا کہ ہم اس پر گرفت تنگ نہ کریں گے تو اس نے اندھیروں میں پکارا کہ تیرے سے واہ کوئی معبود نہیں صرف اس الالہ کو پکارا تو پاک ہے یقیناً میں ظلم کرنے والوں میں سے ہو گیا ہوں تو اللہ سبحانو تعالیٰ نے انہیں وہاں سے نجات دی اور باقی سب مومنوں کو بھی بشارت دی وَقَذَلِكَ نُنجِ الْمُؤْمِنِينَ کہ باقی مومنوں کو بھی ہم اسی طرح نجات دیں گے اسی لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کرب کی حالت میں ہوتے تکلیف کی حالت میں ہوتے تو پڑھتے لَا إِلَّا 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 إِل دو شخص تنگی اور تکلیف میں اس دعا کو پڑھے گا اللہ سبحانو تعالیٰ اس کی تکلیف کو دور کر دے گا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو پڑھا کرتے تھے پھر سید الاستغفار میں بھی جب ایک بندہ کہتے ہیں اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی اہدک ووعدک مستطعت عوض بک من شر ما صنعت ابو لک بنعمتک علی وابو بذنبی فَخْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذِّنُوبَ إِلَّا أَنتَ اے اللہ آپ میرے رب ہیں آپ کے علاوہ کوئی الہ نہیں کوئی معبود نہیں آپ نے مجھے پیدا کیا میں آپ کا بندہ ہوں اپنے اہد اور وعدے پر قائم ہوں جتنی بھی مجھ میں استطاعت ہے جتنی بھی حمت ہے میں آپ کے احسانات کا اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا بھی اطراف کرتا ہوں آپ مجھے بخش دیجئے کیونکہ آپ کے علاوہ گناہوں کو کوئی بھی معاف نہیں کر سکتا تو جو شخص اس کلمے کو پڑھتا ہے اس استغفار کو پڑھتا ہے جس کو سید الاستغفار استغفار کا سردار کہا گیا تو اگر شام کے وقت پڑھتا ہے اور رات کو ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیں گے اس کو جنت میں داخل کریں گے اسی طرح صبح صبح رہے ہیں اگر کوئی پڑھتا ہے تو رات میں اگر کوئی غلطی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے اور اس کو جنت میں داخل کرنے کا وعدہ کیا گیا ہے تو حقیقت یہ ہے کہ انسان پر اللہ کا حق یہ ہے کہ انسان خالص ہو کر اس کی عبادت کرے اور ہر مشکل میں اسی کو پکارے اور اس کے اس نام کا واسطہ دے کر پکارے تو انشاءاللہ اس کی دعائیں قبول ہوں گی اللہ تعالیٰ ہمیں اس عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین انت القاهر یا اللہ انت الحسیب یا اللہ انت الشافی یا اللہ انت المبین یا اللہ انت الوكیل یا اللہ انت القیوم یا اللہ